ایمان جو ہے اللہ پر اور یقین اس بات کا جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے علم سے ہو رہا ہے اور یقین اس بات کا جو کچھ اللہ کر رہا ہے اس میں خیر ہے بے یدے کل خیر چاہے مجھے ایک بات ابھی ناغوار گزری ہے مجھے تکلیف پہنچ لے اللہ کے سکین میں دیہار لیول سکیم آف ٹھنس دیوائن سکیم آف ٹھنس کے اندر اس میں کوئی نظر خیر ہے تم جانتے نہیں اس کو کھولا گیا پہلی بات تو یہ ہے کہ تمہیں خوشی ملے رہت ملے بسرد ملے یا کوئی غم ہو یا غج ہو یا دکھ ہو دونوں حالتیں برابر ہیں اس لیے کہ دونوں میں آزمائش ہیں کبھی وہ دے کر آزماتا ہے کبھی چین کر آزماتا ہے دے کر آزماتا ہے شکر کرتا ہے کہ نہیں چین کر آزماتا ہے سبر کرتا ہے یا نہیں عارف جو انسان ہوگا اللہ کو پہچاننے اور جاننے والا وہ چٹان کے معنی ہوگا ہوا ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے اسے کچھ نہیں کہے گی اچھی بات آئے بری آئے کوئی پرواد نہیں یہ اللہ کے درست یہ مضمون و بڑی تفصیل سے پڑھ چکے سورت غابت میں ماں فرمایا تھا دوسرے رکوں کی پہلی آیت ماں صحابہ من مصیبتن اللہ بیزن اللہ کوئی مصیبت کوئی تکلیف کوئی پڑھنے والی نہیں پڑھتی مگر اللہ کے حذن سے ماں صحابہ من مصیبتن اللہ بیزن اللہ و بیوبن باللہ یہدی طلبہ اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایتیں دیتا ہے ہدایت چٹان کہ ادھر کی ہوا آئے یا ادھر کی آئے اس میں کوئی جمبش نہیں ہوگی جتنا انسان دیکھئے ایک ہوتا ہے فوری طور پر ایک ریفلیکس ایکشن کی حد تک متاثر ہو جاتا یہ تو ہوگا آپ کا ہاتھ جہاں رکھا ہوا تھا کسی چیز نے کٹا آپ کا ہاتھ اٹھ گیا جائے گا اس میں آپ نے ارادے کو کوئی نخل نہیں یہ ریفلیکس ایکشن ہے آپ کی سوچ کو آپ کے ارادے کو کوئی نخل ہو تو کسی خیر سے عارضی سا فوری سا ہی مصبرت ہو جانا اور کسی تکلیف سے عارضی سا فوری سا تاثر ہو جائے یہ خلاف ایمان نہیں لیکن اگر یہ پینڈولم زیادہ حرکت کر رہا ہے خوشی میں زیادہ ادھر چلا گیا غمی میں زیادہ ادھر چلا گیا تو جتنا اس پینڈولم کی رینج ہے اتنی ہی آپ خدا سے اصل تو وہ چکان ہوگی یہ تو بالکل تو تاثر لیکن یہ کہ فوری سا تاثر یہ قابل معافی ہے لیکن یہ زیادہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر خوشی ہو گئی تو اتنا رہے ہیں پھولے نہیں سما رہے ہیں باؤ زمین پر نہیں پڑ رہے ہیں اور اگر خم آ گیا ہے تو بالکل معیوز ہو کر بیٹھ گئے ہیں جھاک کی طرح کمر حمد جوٹ گئی ہے باویلہ ہے شیون ہے فریاد ہے ہاں اے فلک پیر جوان تھا ابھی عارف کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور یہ فلک ناہنجار یہ فلک کجرفتار اس نے ہم پہ کیا کر دیا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ سے محجوب ہونے کی علامت ہے اب اس میں بھی درجے ہیں کہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ خوشی والی بات و غم والی بات تو دولوں برابر ہیں کیونکہ یہ بھی آزمائش ہو بھی آزمائش ہو یہ بات سویت الفجر میں کہی گئی بہت خوشی طرح تنداز میں اللہ تعالی نے انسان کی تھڑ دلے پنگی شکایت کرتے ہوئے شکوا کرتے ہوئے اَفْ اَمَّلْ انسان ہو اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَكْرَمَن اس انسان کا حال عجیب ہے جب اس کا رب اسے آزماتا ہے اور عزت دیتا ہے نعمتیں دیتا ہے تو کہتا میرے رب نے مجھے بڑی عزتیں دی وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَ عَلَيْهِ رِسْبَهُ اور جب اللہ آزماتا ہے اسے اور اس کی روزی دنگ کر دیتا ہے فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا یہ کہتا رب نے مجھے زلیل کر دیا قَلَّا حَلْ مِذْنَلِي اب یہاں دیکھیں سوچئے اس نے چاہاں غلط بات کہی ہے عزت دی تو اللہ نے دی اور زلت آئی تو اللہ کی طرح منصوب کر رہا اس نے کسی امود کسی دے بھی کسی دیوتا کا ذکر تو نہیں کیا وہ مشرق تو نہیں ہے پھر کیوں اس میں تنقید کیوں ہو رہی ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَقْرَبَهُ وَنَعَبَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَقْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرْ عَلَيْهِ وَسْتَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَعَالًا دَلَّا بھائی کیا مطلب یہ دونوں ابتلاعات ہیں وہ بھی ابتلاع ہے یہ بھی ابتلاع ہے وہ چھیم کر بھی آزما رہا ہے دے کر بھی آزما رہا ہے یہ تو آزماعش ہے دونوں برابر ہیں لیکن اس سے اگلا مرحلہ اور ہے عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تکلیف والی آزماعش سخت ہے اور خوشی اور مسرط اور نعمتوں والی آزماعش کیوں ہے یہ حلقی آزماعش ہے آسان معاملہ اس کے برعکس ہے تکلیف میں ہوں گے اللہ کو یاد کریں گے پکاریں گے دعائیں کریں گے اور اگر نعمتیں ہوگی غافل ہو جائیں گے بھول جائیں گے کونسا انتہان زیادہ سخت ہوا نتیجے کہے جو بار سے تکلیف والا انتہان زیادہ سخت نہیں ہے مسرط قصرہ خرش ہے کی یہ جیز زیادہ نقصان دے رہے ہیں زیادہ بڑا انتہان اسی لیے خلق قرآن کے مسئلے پر جب وہ مار ماری گئی تھی امام احمد بن حنبل غیمت اللہ علیہ جس کے مارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مار کسی ہاتھی کو ماری جاتی تو وہ بھی چیخ ہو اس وقت ان کی آنکھوں میں کبھی آنسوں نہیں آیا ہے پھر جب حکومت بدل گئی اور اب قارون خلافہ جو ہے اس میں وہ شخص متمکن ہے جس کا نظریہ وہ خلق قرآن والا نہیں ہے اب خلیفہ ایک آدمی کو بھیجتا ہے اشرفیوں کی تھیلی دے کر یہ ہدیہ ہے یہ نظرانہ ہے جا کر احمد بن حنبل کو دے آو جب اس نے آکے پیش کیا رو پڑے اے اللہ میں اس آدمائی کے انحابل نہیں ہوں یہ آدمائی سخت کہیں سے انہاں ما کر حکومت سے پھر حق پر قائم رہنا مشکل ہو جائے یہ ہے مسورت حال ما زاب من نصیبت فی الارض ولا فی انفسکم اللہ فی کتاب من قبل انم راہا انہ ذالک علی اللہ یسید لکہ لا تاسو علی ما ساتکم ولا تفرہو بے ما آتاکم واللہ لا يحبک لبختال فخور اور اللہ تعالیٰ کو شیخی خورے فخر کرنے والے اکڑنے والے بلکل پسند نہیں جو اس ہجاب میں آ جاتے وہ بخل کرے گے دولت ہی سب سے بڑی شہ ہے سبال کر رکھو خرج کرو دے تو ختم ہو جائے گی دولت کی ملعان ختم ہو جائے گی اپنے تجوریوں کو بھر کر رکھو خالی نہ کرو اور جو شخص خود بخل کرتا ہے وہ دوسروں کو بھی بخل کا مشورہ دیتا ہے تاکہ اس کے اپنی بخیلی پر بھی پردہ پڑا رہے آئی چاہ کر رہے ہوں تمہیں دونوں ہاتھ کھلے چھوڑ دی ہیں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے تمہاری حالات ہے اس کے ضرور نقاضے ہوگے تمہاری بچی آئے ان کے ہاتھ بھی لے کرنے ہوگے جہاں تم نے سوچا ہوا ہے وہ مشورہ بھی بخل کر دیں گے تاکہ ان کے اپنے بخل کے اوپر بھی پردہ پڑا رہے ہیں یہ وہ قیفیت ہے جو پھر محجوبیت کے اندر پیدا ہوگی